بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا گنا مضوئے ایہا گنا سہین اسلام علیہ الرحمن 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 الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزری ہوگی اندر کی خبر لیکھ ہو گئی اصل خبر تو اب سامنے آئی وہ خبر جو میڈیا آپ کو نیوے دارہا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ آگے جائے کر ڈسکس کرتے ہیں کہ اصل خبر کیا ہے اقائق کیا ہے میڈیا آپ سے کیا چھپا رہا ہے کل شہباز شریف اکومت نے کیا بڑا غلط فیصلہ کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا اہمکانہ اور ایسا ست فیصلہ آج تک کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا تھا لیکن شہباز شریف اکومت نے وہ فیصلہ کیا ہے تمام تجھتے ہیں ڈسکس کرنے کے لئے کہ ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ چینل شرکلز فیڈیو کو لائک کیجئے گا چینلز فریب کیجئے گا سالگ روٹکیشن میں رضبائی گا تاکہ جو آنے پر ویڈیو سے ہیں آپ ان کو میسٹر کر سکیں دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پیٹرول کی جو پرائزیز ہیں پیٹرول کی قیمت میں ایک دم سے ہی تیس روپے کا بڑا اضافہ کر دیا مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہے کہ ہمیں سخت فیصلے کرنا پڑیں گے مفتا اسماعیل صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سخت فیصلے کرنا شروع کر دی ہیں عمران صاحب نے محشد کو خراب کیا پاکستان کی محشد کو خراب کر کے چلے گئے اور اب ہمیں سخت فیصل کرنا پڑ رہے ہیں عمران صاحب کی وجہ سے پیٹرول کی پرائزیز بڑھ رہی ہیں آٹے کی پرائزیز بڑھ رہی ہیں گی کی پرائزیز بڑھ رہی ہیں یہ سب کچھ عمران صاحب کا کیا در ہے لیکن ان لوگوں کے اگر بیانات نکالیں تو پہلے یہ بیان دے دے رہے ہیں کہ عمران صاحب جو جدنے بھی یہ پیٹرول کی پرائزیز بڑھ رہے ہیں پاکستان میں جدنے بھی مہگائی بڑھ رہی ہیں تو یہ عمران صاحب خود ساختہ مہگائی کر رہے ہیں عالمی سطح کے اوپر کوئی مہگائی نہیں ہے عمران صاحب قوم سے جھوٹ بھو رہے ہیں اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جس دن یہ اقتدار میں آئیں گے اور اساقڈار کی طرف سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک سو ساٹھ روپے ایک سو ساٹھ روپے کا وہ ڈالر کریں گے پیٹرول جو ہے وہ ایک سو بیس روپے سو روپے تک کا پیٹرول آپ کو ملا کرے گا لیکن وہ جتنے بھی دعویٰ تھے وہ سارے دریں کے دریں رہ گئی کال تیس روپے پیٹرول بڑھا ہے پیٹرول بڑھنے کی وجہ سے ہمارا جو میڈیا ہے وہ بلکل خاموش ہے کسی بھی میڈیا چینل کے اوپر کوئی بھی میڈیا چینل ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا یہاں پر پیٹرول کی پرائزز بڑھنے کی وجہ سے سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ سب سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ غریب فیس کر رہا ہے دیکھیں ہمارا جو غریب طبقہ ہے وہ آئے دن بقیادہ طور پر یہ جو غربت بڑھنے کی وجہ سے یہ جو پیٹرول کی پرائزز بڑھنے کی وجہ سے ہمارا جو غریب طبقہ ہے وہ آئے دن پستہ چرا جا رہا ہے ان کو غریب کا کوئی حساس نہیں ہے انہوں نے تیس سو روپے پیٹرول بڑھا دیا ہے اب میں آپ کو اندر کی خبر بتاتا ہوں کہ اندر کی خبر کیا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک ٹویٹ لگا کر دکھاتا ہوں کہ اس ٹویٹ میں بقیادہ طور پر لکھا ہوا ہے میرے موشات جو ہیں مضمل اسلم صاحب جو ہیں ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے مضمل اسلم صاحب جو ہیں وہ محشت کے ایکسپرٹ ہیں عمران صاحب کے دور میں یہ محشت کے تمام ترشیدیں جو ہوتی تھی ان کو کنٹرول کرنے میں ان سے رائے لی جاتی تھی اور بقیادہ طور پر ان کی مہرانہ رائے کی وجہ سے اور شوقترین کے اچھے منصوبوں کی وجہ سے پاکستان جو تھا اس کو عمران صاحب نے سرسیڈی دی تھی اور تمام ترشیدیں دی تھی مضمل اسلم صاحب رکھتے ہیں کہ اطلاعات میں نہیں ہے کہ اکتیس مئی کو پھر اضافہ ہونے جا رہا ہے میرے موہ میں خاک مضمل اسلم صاحب جو کہ میرے موشیات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اکتیس مئی سے پیٹرول کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہونے جا رہا ہے یعنی کہ اس سے یہ مراد بندی ہے کہ اندر کی خبر یہ ہے کہ پیٹرول کی پرائزز اکتیس مئی کو دوبارہ بڑھنے جا رہی ہے اس سے یہ مراد بندی ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول جو ہے وہ مزید میکہ ہوگا کیا پیٹرول جو ہے وہ دو سور پیسز زیادہ کونے لگے یہ لوگ جو دعوے کر رہے تھے ان لوگوں کے دعوے کدھر ہیں شباہ شریف صاحب کل اسمبلی میں کڑے ہوگا اور فرما رہے تھے کہ عمران صاحب نے موشیت کا بینا غار کیا اور یہ فرما رہے تھے کہ وہ اپنا جو ان کے پاس ایک سا دو مینے جو ان کے پاس وہ پورے کریں گے شباہ شریف صاحب آپ پورے کر کے کیا کریں گے آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیش کر آٹا سستہ کروں گا تو اب آپ اپنی کونسی چیز بیش کر پیٹرول کو سستہ کرنے جا رہے ہیں یہ میرا آپ سے سوال ہے پیٹرول آپ کس طرح سستہ کریں گے یا پیٹرول کو آپ کس طرح سستہ کر سکتے کیا آپ کے پاس کوئی فرمولہ موجود ہے جب آلوی صدا کے اوپر پیٹرول کی پرائزز بڑھ رہی تھی اور بیٹر رہی ہیں روز بھر روز بڑھ رہی ہیں تو آپ نے لوگوں کو منپلیٹ کر کے منپلیشن جو کہ میڈیا کرتا رہا کہ عمران صاحب نے ملقہ بیڑا غار کر دیا جو پیٹرول کی پرائزز بڑھی ہیں ان کے اوپر عمران صاحب نے بقیادہ طور پر موجودہ یہ جو امپورٹیڈ گورنمنٹ ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنا دے وقا کہ عمران صاحب کہتے ہیں کہ میں ہماری ٹیم جو ہے وہ رشیہ سے تیل لے رہی تھی رشیہ سے پیٹرول کے اوپر منصوبے کے اوپر ہم نے بقیادہ طور پر ایگریمنٹ کر لیا تھا بیچ میں رجیم چینج کا سسٹم آ گیا رشیہ سے ترکات کی وجہ سے میری اکومت کو تبدیل کیا گیا یہاں پر بھارت کی بھی لوگ مسائلیں دے رہے ہیں بھارت میں پیٹرول کی پرائزز جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں کیوں کم ہو رہی ہیں کیونکہ وہ روس سے پیٹرول لے رہے ہیں وہ روس سے انہوں نے اپنی تجارت کو بقیادہ طور پر بحال کیا ہوا ہے علاقہ روس اور انڈیا کے درمیان بڑا کلیش پہ جاتا ہے اور دیکھیں انڈیا میں انڈیا روس سے تیر دے رہا ہے جبکہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنی مرضی کی تیل بھی نہیں لے سکتے وہ اپنی مرضی کا لوگوں کو رلیف نہیں دے سکتے کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہیں یہاں پر شباز شریف کہہ رہے ہیں کہ آج وہ قوم سے خطاب کریں گے قوم سے خطاب کر کے وہ قوم کو اعتماد میں لیں گے شباز شریف صاحب کو وزیراعظم بنے ہوئے تقریباً دو مہینے ہو چکے ہیں دو مہینوں میں تو انہوں نے کوئی خطاب نہیں کیا دو مہینوں کے بعد پہلا خطاب ہونے جا رہا ہے بسورتے دیگر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شباز شریف کو قوم سے کوئی بھی ضرقار نہیں ہے جب بھی تقریر ہوتی ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تقریر کی جاتی ہے جب بھی وزیر خزانہ مفتہ اسمائی صاحب صرف وزیر پشلی قومت کو تنقید کا انشانہ بناتے ہیں تنقید کا انشانہ بنایا جا رہا ہے تنقید برائے تنقید ہو رہی ہے تنقید برائے اصلاح نہیں ہو رہی ہے کوئی بھی اگر آپ نکالیں کوئی بھی منصوبہ آپ تک نہیں بن سکا انہوں نے امراض صاحب کے منصوبے کی اوپر تقریر لگائی ہیں کوئی بھی یہ ٹیم کام نہیں کر رہی مجھے اس ٹیم سے کوئی توقع نہیں ہے یہ باتیں آپ کو میڈیا نہیں بتا رہا میں نہیں چاہتا کہ 31 مہین کو پیٹرول کی پرائز دوبارہ پڑے میں چاہتا کہ پیٹرول کی پرائزز نیچے آئیں پیٹرول کی پرائزز کم ہوں گی تو پاکستان آگے بڑے گا بسورتہ دیکھر میں گائی کا ایک بڑا توفان پہلے آ چکا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں مزید میں گائے پڑے ویڈیو اپسان ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چیلس پرائیب کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں فیڈ بیک دیجئے گا اچھا مفتا اسماعید صاحب جو ہے وہ بقیادہ دور پر میڈیا چیلس کے اوپر بیٹھ کر پیٹرول کی پرائززز کے اوپر کہہ رہیں گے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر اگزریاد و شباشتی وہ تمام عرقین کو مبارک باگ پیش کرتا ہوں مفتا اسماعید صاحب جو ہے انہوں نے شاہ زیب خاندادہ کی پرگام میں بیٹھ کر ہمارے جو مفتا اسماعید جو ہمارے وزیر خزانہ جو کہ نون سیریس گفتگو کرتے ہیں تو یہ وہ فرما رہے ہیں تو اگر یہی کچھ چلتا رہا تو پاکستان جو ہے وہ مجھے بہتری جانب جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا اللہ حافظ پاکستان لدہ آباد اور فاجر پاکستان لدہ آباد